ناظرین السلام علیکم میں ہومیوپیٹ ڈاکٹر ظلفقہ علی سید اپنے چینل ہومیوپیتھک ہیلتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین میں اپنے چینل ہومیوپیتھک ہیلتھ کے ذریعے سے سموک کے چار پہنوں پر مکمل معلومات آپ تک بہن پہنچانے کی برپور کوشش کروں گا اس سے قبل کہ میں گفتگو شروع کروں آپ سے ازار شک میرے چینل کو لائک کرتے ہوئے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو بھی دبا دیں میں چینل سے چڑے رہے ناظرین وہ چار پہنوں یہ ہے نمبر ایک سموک اور دھوم میں کیا فرق ہے نمبر دو سموک کے برے اثرات سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کی جائے نمبر تین انسانی جسم پر سموک کے برے اثرات کیا ہے نمبر چار سموک کے برے اثرات کا ہومیوپیتھک علاج سردی کی شتت میں صبح شام کی وقت بادت زمین کی سطح پر آ جاتے ہیں جسے ہم دھند کہتے ہیں سورج کی تپش سے دھند ختم ہو جاتی ہے سموک پیلی یا کالی دھند کا نام ہے جو فضا میں علودگی سے پیدا ہوتی ہے سموک میں باریک ذرات جو مختلف گیسز مٹی دھوان اور سنوتوں اور گاڑیوں کا دھوان اور مختلف چیزوں کے جلانے سے جو دھوان پیدا ہوتا ہے اس پر سورج کی کرنوں کے پڑھنے سے سلفر ڈائی اکسائیڈ اور نیٹروزن اکسائیڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے جسے والمٹائل آرگینک کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے سردیوں کی شدت اور ہوا کی شدت کم ہونے سے یہ علودہ ہوا زمین پر اترنے کے ساتھ ساتھ جمنے لگتی ہے جسے ہم سموک کا نام دیتے ہیں سموک کے اثرات سے بچنے کے لیے ماسک آپ مسلسل استعمال کیا جائے سفر کم سے کم کیا جائے سفر کے دوران اینک کا استعمال کریں گھر سے باہر کی سرگرمیوں کو کم کیا جائے کمروں کے دروازے کھرکیاں بند رکھی جائیں چہرے آنکھیں ناکھ اور کان کو بار بار بھولیا جائے تھنڈے مشروبات سے پرہز کریں مٹی اور گرنو غبار سے بچنے کے لیے پانی کا چھرکاؤ کیا جائے اور پانی کا استعمال بھی زیادہ کیا ہے سموک سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے گلے میں خراش نظلہ زکام پیپروں کی انفیکشن آنکھوں میں جلن درد اور خارش ہونے لگتی ہے اور اس طرح دیکھنے کی صلاحیت بھی کم ہو سکتی ہے ناظرین ہم یہ پیتی عدویات اپنی مقصود سلامات کی بنیاد پر استعمال میں لائی جائیں جو سموک کے برے اثرات کے لیے علاج کا درجہ رکھتی ہیں سموک کے برے اثرات پیدا ہو جائیں اور تمام علامات کے لیے سلفر ٹو ہنڈرڈ بہت اچھی دوا ہے دوا آدھا کا پانی میں پانچ کترے تین ٹائم صبح دوپیر شام استعمال میں لائی جائیں سموک کے برے اثرات بچنے سے بچنے کے لیے ٹوبر کلونیم ٹو ہنڈرڈ ایک فراغ روزانہ لی جائیں تو ہم سموک کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں ناظرین میں نے کوشش کیا آپ کو سموک کے متعلق تمام معلومات فرام کی جائیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے تو میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں میرے چینل ہنڈ پہتی ارد سے جڑے رہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ